بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی دسمی تاریخ میں یعنی آشورے کے دن کچھ مخصوص کلمات پڑھتے ہیں جس کا نام زیارتِ آشورہ رکھتے ہیں اور اس کو کبھی کبھی زیارتِ حسین بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں اس کے بے سمار فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ستر سے زائد فضائل ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں بہت ساری باتیں ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے یہ ایک اصول ہے یہ ایک اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سخص دین کے بارے میں ایسی بات کہے جو دین میں نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ اکرام کے اقوال میں دین میں نہیں ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی ایک مسئلہ رہا ہے دین کے معاملے میں اب مسئلہ سمجھیں یہ ایک اصول تھا میرا جو حدیث سے ثابت ہے میں نے حدیث پیش کی ہے یہ جو زیارتِ آشورہ اس میں کچھ باتیں ہیں وہ قابلِ غور ہیں یہ جو کلمات ہیں جو پڑھتے ہیں یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی صحابی رسول نہ کسی جو ہے تابعین تبع تابعین نے اس کے بارے میں کہا ہے یہ منگھڑت ہے شریعت سے اس کلمات کا زیارتِ آشورہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا یہ بدعت ہے اگر آپ شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں یہ سب کہاں سے ایجاد کر لی ہیں پتہ نہیں ہے یہ سب جو ہے غلط باتیں ہیں شریعت میں شریعت میں جو ہے اضافہ کیے ہوئے ہیں لہٰذا زیارتِ آشورہ کا پڑھنا بلکل غلط ہے نہ پڑھا جائے ناجائز ہے پڑھنا اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جب پڑھا ہے تو ہمارا کام ہو گیا واقعتا ہم جو ہے بیماریوں سے بچ گئے ہم جب اس کو پڑھ لیتے ہیں تو حقیقت میں ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر یہ غلط کیسے ہو گیا یہ ایک اشکال اڑتا ہے جب آپ سن لیں جب غیر مسلم کافر حضرات مندر جا کر اپنے سر کو وہاں پٹکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اپنے بتوں سے مانگتے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے وہ بھی اس سے نجات پا جاتے ہیں جب غیر مسلم اپنے بتوں سے اپنے بتوں سے جو مندر وغیرہ میں جا کر چڑھا ہوا کرتے ہیں اس کے بعد وہ کسی بیماری سے نجات پا جاتے ہیں کسی پریشانی سے جو ہے بچ جاتے ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو کیا ان کا یہ عمل صحیح ہو جائے گا نہیں صحیح ہوگا ہرگز صحیح نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے لہٰذا وہ ناجائز ہے جیسے ان کا کرنا یہ بھی ایسے ہی چاہے اس سے تمہارا عمل تمہاری مرادیں تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں تب بھی یہ کام ناجائز ہے اگر یہ جائز ہوگا تو پھر وہ بھی جائز قرار دونا لہٰذا پتا چلا کہ نہیں یہ تمہاری دلیل یہ دلیل نہیں بن سکتی یہ دلیل اس بات کو دلیل بنانا کہ اس سے ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ غلط ہے غلط یہ دلیل نہیں بن سکتی بہرکیف زیارت آسورہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ منگھڑت باتیں ہیں شریعت میں اضافہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے زیارت آسورہ خفی کی طرف لے جاتے ہیں کچھ کلمات ایسے ہیں جو حقیقتا شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس سے بھی بچا جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی جو ہے اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں